اسلام علیکم میں ہوں مصطفیٰ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم جی ڈیزائن آج کا لیسن نمبر سکس ہٹو کیٹ کے بارے میں جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاک رائٹ بلاک پراپرٹی لیئرز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین میں لیسن نمبر سکس بلاک رائٹ بلاک کلائنمنٹ لیئرز اور پراپرٹی کے بارے میں آپ کو میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ڈرائنگ ہے اس ڈرائنگ میں جتنے بھی اس میں کمپوننٹ ہیں یہ فنیچر کے یہ سب ایک اے گئے ان کو انہیں بلاک بنانا بلاک کیا ہوتا ہے جنرے کہ ان کو کٹھا کرتا ہے ایک جگہ تو بلاک کیسے بنائیں گے یعنی اگر میں اس کو کپی کرنا تو پورو کو سیلیکٹ کروں گا ایک ایک کر کے اگر بلاک ہوگا تو ون کلک کروں گا سب کو دوسری جگہ موگ کر سکتا ہوں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے بھی انٹر کرنا ہے تو یہ اس طرح کا آپ کے پاس ایک وینڈو آجائے گی اس میں اپنے لکھنا بلاک کا نام فرض کرے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اس میں ایکس وائے زیڈ اس کے بعد آپ نے کلک کرنا سیلیکٹ اوبجیکٹ میں نے یہ سارے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد انٹر کیا اوکے کیا یہ ایک بلاک بن گیا جس طرح آپ کسی بھی فنیچر میں خاص طور پر یہ بلاک یوز ہوتے ہیں اب اس کو یہاں کلک کیا اور کپی یا موف کی کمانڈ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ نہیں بلاک ہوگا تو ایک ایک چیز کو لے کے جانا مشکل ہے فرض کرے اس کو بنانا ہے آپ نے تو آپ دو طرح سے بنا سکتے ہیں پہلے کمانڈ دے کے یا اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے میں نے سب اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا بی انٹر کیا اس کے بعد یہاں اس کا نام دے دیا کوئی بھی اس کے بعد یہاں اوکے پی کلک کیا یہ بلاک بن گیا اگر اس بلاک کا اپنے دوبارہ توڑنا ہے ایکسپلوڈ کرنا تو اس کو سیلیکٹ کر کے ایکس انٹر کریں گے تو یہ الگ ہو گیا دوسرے بلاک کی چیز یہ ہے کہ میں نے اس بلاک کو یہاں سے کافی کیا پرس کرے اس کو میں نے یہ سب جگہوں پر لگا دیا اسے تو آپ کہہ رہے گا اس میں یہ ٹیول جو ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے یا اس کو سرکل میں بنانا ہے تو اب ایک بلاک کو چینج کریں گے ایڈٹ کریں گے سب میں یہ اٹومیٹک ہو جائے گا میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اس کو اوپن کیا یہ میں نے یہاں سے اس کو سی کی کمانڈ لے کر سرکل بنا دیا یہاں سے اس کو ڈلیٹ کیا فسٹ اس پر سی انٹر کر کے یہاں ایک سرکل بنا دیا ہم اس طرح کے ٹیبل چاہیے اس کے بعد یہاں پر میں نے کلوز کر دیا سیو کر دیا ابھی دیکھیں سب بلاک میں چینجنگ اٹومیٹک ہو جائے گی جس طرح بلاک کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے رائٹ بلاک رائٹ بلاک کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بہت ساری ڈرائنگ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سکرین میں کافی ساری ڈرائنگ ہیں تو کسی آدمی کو یا کسی کلوی کو آپ نے یہ سرف ڈرائنگ بیجنی ہے یہ پورشن جس میں رائٹ بلاک کا یوز ہوگا تو آپ ڈبلیو بھی انٹر کریں گے تو رائٹ بلاک اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ابجیکٹ کو سلیٹ کرنا ہے یہاں فائل کا نیم دینا ہے آپ اس میں چوز کر لیں کوئی بھی فائل کا نیم جو آپ نے رکھنا ہے آپ اس میں جس پہ کلک کریں گے میں اس کو سیف کروں گا ڈیکسٹوپ پہ اس کا نام رکھ دیا نیو بلاک اس کے بعد میں اس کو کس کس فارمیٹ پہ سیف کرنا ہے آپ کے کلوی کے پاس 2018 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے جو بھی اٹوکیٹ ہے فالسکرین اس کے بعد 18 ہے تو میں نے اس پہ کلک کیا اوکے کر دیا بعد میں یہاں سے سلیکٹ یہ اپجیکٹ یہاں پر کلک کر کے یہ ڈرائنگ اس کو بھیج نہیں ہے میں نے یہ کلک کر دیا اس کے بعد انٹر کلک کیا بعد میں اس کو اوکے کر دیا تو یہ ڈرائنگ سیپریٹی سیف ہو جائے گی جیسا کہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں اس کو منیمائز کرتے ہیں یہ ڈرائنگ آگے اس کو اوپن کرتا ہوں دوبارہ سے میں آپ کے سامنے دیکھیں صرف یہ ڈرائنگ اس کے پاس گئی ہے باقی ڈرائنگ نہیں اس طرح رائٹ بلاک کا یوز کرتے ہوئے آپ سنگل جو بھی ڈرائنگ کو کسی دوست کو یا کسی کو بیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں و بی سے کمانڈ دے کر تو یہ ہوا رائٹ بلاک کا فن فنکشن تو بلاک اور رائٹ بلاک کے بعد نیکس جو آتا ہے اس میں ہم لائنگ منٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو جیسا کہ یہ دیکھیں یہاں صوفہ بنا ہوا ہے اس کو اپنے لائن کرنا ہے اس کے وال کے پر لگ تو کیا کریں گے سب سے پہلے سب کو سلیکٹ کریں گے اس کا پہلے بلاک بنائیں گے بی انٹر میں نے اس کو نام دے دیا یہاں یہ بلاک بن گیا ابھی دیکھیں وان یونٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کمانڈ دینی ہے اس کو لائنگ منٹ کرنا اس کے ساتھ ال کی کمانڈ دینی ہے لائنگ منٹ کے انٹر اس کو سلائٹ کیا پھر انٹر کیا یہ کارنر پکڑا ادھر لگا دیا یہ کارنر پکڑا پکڑا ادھر لگا دیا اس کو ڈبل کلیک کیا سپیس بار پر تو یہ لائنگ منٹ ہوگا اس کے ساتھ اس کو ابھی تھوڑا سام کی کمانڈ سے اب موف کر لیں تو کسی اپ جائٹ کو اس کے ساتھ لائنگ کرنے کے لیے یہ کمانڈ کا یوز کیا جاتا ہے تو کسی اور جگہ بتاتا ہوں میں آپ کو جیسا کہ اس میں دیکھیں اس کو آلائنگ کرنا آپ نے اس کے ساتھ تو پورے کو سلائٹ کیا ایک ابجیکٹ اس کے بعد میں نے بی انٹر کیا بلاک بنایا بلاک کا نام دے دیا کوئی بھی یہاں پر اوکی کیا اب یہ بلاک بن گیا اس کے ساتھ کرنا اسی پر اپنے کلیک کرنا تو میں نے سبجیکٹ سلائٹ کیا اے ایل انٹر کی کمانڈ دی اس کے پاس یہ پہلا والا کارنر پگڑا اس کے ساتھ دوسرا کارنر اس کے ساتھ اگر اپنے اس وال سے کرنا ہے تو اس کو میچ کرنا اگر اس سے کارنر اس کو میچ کرنا اس کے بعد آپ نے سپیس بار کو دو دفعہ پریس کر دیا وان کو یہ دیکھیں ایٹومیٹکلی اس کے ساتھ لائنمنٹ ہوگا تو لائنمنٹ کی کمانڈ کا یوز کرتے ہوئے کسی بھی ایک ابجیکٹ کو آپ کسی وال یا کسی کے ساتھ الائنمنٹ کر سکتے ہیں تو نیچٹ پراپرٹی ڈائرز کیا ہوتی ہیں یہ جو ڈرائنگ بنی ہوئی ہے یہ لئیئرز میں بنی ہوئی ہے اب هو میں آجائیں تو وہاں سے آگئے اس پہ دیکھیں یہاں یہ ساری لئیئر ہے ڈیئرز 파ول کی لئیئرز rating کی لئیئرز finiture کی لئیئرز trabajo یہ لئیئر کیا ہے کہ یہ جو ڈرائنگ ہے اس میں جو ciniture ہے اس کی ایک وان لئیئر ہے اس کے بعد یہ وال ہے ان کی وان لئر ہے یا اس کے اندر یہ ونڈو بنی ہوئی ہے ان کی وان لئر ہے جب یہ ڈیزائنڈ ڈرائنگ بناتا ہے تو وہ لئر کریٹ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ وال ہے ریڈ کلٹ کی رکھنی ہے یہ ونڈو ہے بلو کلر کی رکھنی ہے فنیچر کی یہ لئر ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے یہ کمپلیٹ ڈرائنگ بنی ہوئی ہے آپ نے سائٹ پہ کام کرنے کے لئے ڈرائنگ چاہیے تو آپ کو فنیچر نہیں چاہیے صرف وال کا بارے میں چاہیے تو آپ کیا کریں گے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں اوپر لئر نظر آئی ہے آپ کو اس پہ کلک کریں اس لئر کو آپ آف کر دیں تو جتنا بھی فنیچر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا اس پہ غائب ہو گیا آپ کے پاس یہ کھولی سپیس آگی اس میں آپ اڑے رام سے کوئی بھی دیمینشن وغیرہ لگا کے سائٹ پہ کام کر سکتی ہیں کہ یہ روم میرا کتنے میٹر کے ہے اور یہ جو دوسرا روم ہے یہاں سے کتنے گئے تو لئر سے آپ چیزیں کو ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈرین کو پرنٹ کرنا یا موڈفکیشن کرنا کر سکتے ہیں اپنے موڈفکیشن کر لی تو دوبارہ آپ لئر میں جائیں گے تو یہاں سے لئر کو آن کر دیں گے جیسے کہ یہ لئر میں نے آف کی تھی اس کو آن کر دیں تو ہوں دوبارہ سے یہ دیکھیں پنیچر دوبارہ آگیا اس طرح اگر وال کی لئر ہے اس کو ماف کرتا ہوں تو ساری وال گراب ہوگی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دوبارہ آگئی اگر آپ ونڈو ہیں ونڈو یہ نہیں چاہیے تو ونڈو ہے لیئر آپ دیکھیں کون سی ہے یہ ونڈو پر کلک کیا تو یہ اے گلیز لکھا ہوا تو اے گلیز کی لیئر کو آپ کلوز کریں اگر یہ تو سب ونڈو یہاں سے گیاب ہو جائیں گی ایکرانٹ لیئر آف یہ ساری گیاب ہوگی اس میں کالوم گیارا یہ گلیز کے تھے اس کو آن کرتا ہوں میں دوبارہ یہ دیکھیں دوبارہ آن ہوئے اس طرح لیئر کا یوز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ڈرائنگ میں جو چیز آپ کو آن آف کرنی ہے تو کر سکتے ہیں تو یہ لیئر کیسے بناتے ہیں اس کی کمانڈ ہے ل اے انٹر پس یہ ساری لیئر اوپن ہوگی ہے یہ پہلے ڈرائنگ بنائیں انہوں نے ساری لیئر آلڑی کریٹ کی ہوئی ہے اب نئی لیئر بنانی ہے تو آپ یہاں کلک کریں گے نیو لائر پہ یہاں پہ دیکھیں تو لے کی کمانڈ کے بعد یہ دیکھیں نیو لیئر اس پہ میں نے کلک کیا آپ کس یہ نیو لیئر رکھیں اس لیئر کا نام رکھ دیتا ہوں فرس کریں فلورنگ اور اس کا کلر یہاں چینج کرنا آپ نے اس کا میں کلر دیتا ہے دیتا ہوں فرس کریں یالو اور اس کا لائن ویٹ جو ہے یہ ٹھیکنس کوئی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے یہ لائن ویٹ ہوتا ہے تو اب میں نے اس کا لائن ویٹ ٹھائٹی کر دیا اوکی کر دیا اس کے بعد انٹر کر دیا ابھی دیکھیں ابھی کیا کرنا میں نے اس کو کلوز کیا یہاں سے فلور بنانا یہاں یہ اوٹ سائٹ تو یہاں سے جاؤں گا لیئر میں تو فلور کی لیئر کو سرائٹ کروں گا جو ابھی میں نے بنائی ہے لیئر یہ دیکھیں یہاں پیاب میں نے میری سو سرائٹ کیا تو یہ دیکھیں یالو کلر آگیا سیم میں نے یہاں سے فلور بنانا شروع کیا یہاں سے کلک کیا اور یہ ایک فلور بنا دیا کدھر بنا تو فرض کریں اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا اور یہاں پار یہ فلور بنا دیا اس کے اندر ہیش کی کمانڈ لی جیسے کہ پھلے ڈرام میں بتایا تھا میں نے ہیش کی کمانڈ آگئی فلور کونس بنانا ہم نے یہ ٹائل کا فلور بنانا اس کو کلک کیا اس پہ اس کے اندر کلک کیا گئے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ فلور لگے یہ سائز بڑا اس کو چھوٹا کرنا کلک کریں تو ٹائل کے ساتھ یہاں سے میں چھوٹے کر دیتا ہوں اس طرح فلور بن گیا تو اب اس کے اندر درمارہ فنیٹر میں لے کے آ سکتا ہوں کہیں سے بھی اگر یہ کام کرتے ہیں اس لیئر کو میں نے کلوز کرنا اس کو کلک کیا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو کلک کیا تو یہ فلور کے لیئر ہے اس کو میں یہاں سے کلوز کر سکتا ہوں کلوز کیا یہ آف ہوگی اگر چاہیے مجھے دوبارہ اس کو کلک کروں گا تو یہ آن کر سکتا ہوں اس طرح لیئر بہت ضروری ہوتی ہے نئی ڈرائنگ بنانے میں اس لیے ڈیزائنر جو ہوتا ہے یہ ساری ڈرائنگ جا بناتا ہو لیئر میں بناتا ہے ایسے آپ کے سامنے بتاتا ہوں یہ فرنٹ ایلویشن ہے اس میں ہر ایک کی لیئر دی ہوئی ہے یہ دیکھیں وینڈو کی یہ وینڈو کے لیئر میں یہ وینڈو ختم کرنا چاہا رہا ہوں اپننگ دیکھنا چاہا ہوں وینڈو میں کلک کیا یہاں اس کی لیئر آئے گی اس لیئر کو میں کلوز کر دیتا ہوں تو یہ وینڈو ساری غیر ہوگی اگر آن کرتا ہوں تو یہ وینڈو دوبارہ ساری آ جاتی ہے اس لیئر کا یوز کرتے ہوئے ڈرائنگ بنانا بہت ایزی ہوتی ہے اور جب اس کو اپنے سائٹ پر کام کرنا ہے تو کسی چیز کو آن آف کرنا ہے اس میں جو چیزیں آپ کو فنیچر بنا ہوا ہے یا کوئی اور چیزیں نہیں چاہیے اس کو آپ آن کر سکتے ہیں لیئر کو آف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا پیڈیا بنا کے پرنٹ کر سکتے ہیں رام سے تو یہ تو تھی لیئر یہاں پر ساری لیئر آپ نے دیکھ لیا ہے یہ بہت بڑی ڈرائنگ اس لیے کافی ساری لیئر بنی ہوئی ہیں اگر ایک لیئر پر ہوتی تو کام کرنا مشکل ہوتا ہے نیکسٹ ہے پراپرٹی کسی بھی چیز اس کی پراپرٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پر پراپرٹی کیا ہوتی ہے کسی بھی افجیکٹ یا کسی بھی لائن جو بھی لگایا ہے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ابھی یہاں سے کوئی آٹم سلیکٹ کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے فضل کریں میں نے یہ سلیکٹ کر لیا اس کو اس کے بعد آپ نے لگانا ہے کنٹرول ون کو پریس کریں تو اس کی پراپرٹی آئی تو یہ جو لائن ہے یہ پولی لائن ہے اس کا کلر یہ ہے اس کی تھکنس یہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اس کو آپ سائٹ سے اس کو تھک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایلیویشن یہ ہے اس کو تھک کریں گے یہاں سے اس کو میں کر دیتا ہوں اس کی ورث پوائنٹ ون کر دیتا ہوں یہ پوائنٹ ون کر دیا میں نے یہ دیکھے کتنا اس کی تھکنس ہوگی ہے اس کے اور کام کرنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ زیرو فائی کر دیا یہ تھکنس کام ہوگی تو کسی کی پراپرٹی چینج کرنے کے لیے اس پہ آپ کلک کریں اس کی پراپرٹی نظر آ جائے گی اس کا ایریا ہے تو یہ ایریا بھی نظر آتا ہے ایریا اب یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں یعنی کسی چیز اس کو آپ ریکٹینگولر بنائے ہیں ایسے ایسے یہ ریکٹینگولر میں نے بنائی ہے اس روم کی اس روم کا اگر آپ ایریا نکالنا چاہ رہے ہیں میں سب کچھ کرتا ہوں تو ریکٹینگولر یہاں کے لیے کر کے آپ نے ریکٹینگولر کیا اور اس پہ کلک کیا تو یہ اس کے پراپرٹی آ گیا اس پراپرٹی میں یہ چیز بھی بتا رہا ہے کہ اس کے روم کے آریا 24 ہے اور پیرمیٹر 90 میٹر ہے اس طرح اس کی آپ جو بھی پراپرٹی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو اس طرح فرس کریں یہ آپ کے پاس لگی ہوئی ہے اپنے یہ ڈیمینشن لگا ہوئی ہے اس کو چینج کرنا جا رہے ہیں کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سکس میٹر لکھنا تو اس پہ کلک کریں گے یہ پراپرٹیس کی آگی یہ سب سے پہلے لائن یہ اس کو کلوز کرتا ہوں میں یہ پراپرٹیس ساری سب سے پہلے جو اس کی لائن ہے اس کے بارے میں پراپرٹی ہے یہ جو لائن ایرو بنے ہوئے ہیں چینج کرتا ہوں پرینٹھھ نا سارٹی کرتا ہوں تیس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد تیکسٹ ہوں ہے چینج کر اس میں کو چینج کرتا ہوں یہ سارٹی کرتا ہوں یہ لکھاؤ سکس پینٹ ون وان اس کو میں کہتا ہوں سکس میٹر ہوتا ہے یا میں اوور رائٹ کر سکتا ہوں سکس پینٹ زیرہ زیرہ میٹر اس پہ کلے یہ پراپٹیس کی چینج ہوگی اگر اس کی چینج کرنے اس پہ کلک کرنے یہ پراپٹی پراپٹی اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہے یہاں سے آپ اس کو رام سے چینج کر ساتے ہیں چینج لائن کی یا اس کا جو رائٹنگ لکھی اس کو چینج کرنی تو پراپٹی میں آپ اس کی موڈیفکیشن کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے ہمارے لیسن نمبر سکس میں بلک، رائٹ بلک، الائنمنٹ، لیئرز اور پیریمیٹر کے بارے میں دیکھا تو آپ کے پاس جو بھی کوئی ڈرائنگ ہو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈرائنگ کا اگر آپ نے موڈیفکیشن کرنی ایسے دیمنشن کو یا اس میں لیئر کا یوز کر کے آن آف کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو میں یہی چیزیں سیکھی ہیں کہ پراپٹی کو کیسے یوز کرنا، لیئر کو کیسے کرنا اس کے بعد جو میچ کی کمانڈ آر اس کو کیسے یوز کرنا بلک اور رائٹ بلک آر تو نیکس لیکچر میں سیون میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس دو، تین، چار ڈرائنگ ہے اس کو کیسے اپن کر کے ایک دوسرے میں کافی پیسٹ یا ملٹی ڈرائنگ کیسے اپن کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا